بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون اور عوام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم کسٹمز کے متعلق بنیادی باتیں کریں گے ریجسٹریشن اور کسٹمز کے متعدد طریقے ہیں ریجسٹریشن اور کسٹمز کے مختلف طریقوں پر عمل درامت سے قبل ضروری ہے کہ اس سارے عمل کے بارے میں بنیادی آگاہی حاصل کی جائے اسے یہ ہوگا کہ ہم نہ صرف ان تمام امور کو بہ آسانی بلکہ جو مجفزہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق انجام دے سکیں گے پاکستان کسٹمز کا بنیادی کام ان امور کو قانون کے مطابق سر انجام دینا ہوتا ہے پہلا جناب کیا قانونی طور پر جائز سامان کی درامت و برامت یعنی کہ لیگلی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ درامت امپورٹ برامت ایکسپورٹ لیگل طریقے سے دوسرا اس کا اہم فنکشن یہ ہے کہ یہ تجارت میں آسانیاں پیدا کرنا ٹریڈ کرنے میں بین الممالک جو ہم دوسری دنیا کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ کام کرتے ہیں ان میں انوائرمنٹ کو کنڈیوسیو بنانا آسان بنانا تیسرا اس کا جو اہم فنکشن ہے وہ ہے تجارت کی نگرانی کرنا جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ہماری تجارت ہو رہی ہے وہ خاص طور پر اپنے ملک میں بھی اور دوسرے ملک میں بھی ملک کے سردوں کے آس پاس سوبوں کی جو بانڈریزمز کے آس پاس تجارت کی نگرانی کرنا پھر ممنوع شاہ کی تجارت کو روکنا ایسی چیزیں جن کو ممنوع قرار دے مثلا ان پاکستان کہتا جی آٹا جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گا جو اکثر فارستان چلا جاتا ہے تو آٹے کی تجارت کو روکیں گے تاکہ پرائسز پاکستان میں سٹیبل رہیں اسی طرح یہ بھی پھر کسٹم کا کام ہوگا دوسرا پھر یہ ہے کہ اس میں اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب منشیات وغیرہ نہ اس ملک میں آئیں نہ اس ملک سے باہر جائیں اس میں بھی کسٹم کا رول ہوگا اور جو اس کا پرائمری فنکشن ایک یہ بھی ہے موصولات جمع کرنا ریوینیو کٹھا کرنا یعنی کسٹم ڈیوٹی جو لگائی جاتی ہے باعث سے چیز آتی ہے یا یہاں سے جاتی ہے جو بھی صورتی آل ہے تو یہ بنیادی فنکشن ہیں جس میں کسٹمز کے مطلق بنیادی باتیں ہیں اور یہ دپارٹمنٹ جو ہے انتہائی حیمیت کا حمل ہے تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کسٹمز کے بنیادی فرائز منصبی کے آئے ہیں قانونی طور پر جائز سمان کی درامت برامت تجارت میں آسانیاں پیدا کرنا تجارت کی نگرانی کرنا ممنوع اشیاء کی تجارت کو روکنا موصولات یعنی ریوینیو جمع کرنا اجازت دیجئے اللہ حافظ